ہم پاکستان طریقہ انصاف چھوڑ رہے ہیں خان صاحب سے اختلافات ہمارے اس دن سے شروع ہوئے تھے جس دن دوہزار اٹھارہ کی خان صاحب گورنمنٹ ملی جب ہماری گورنمنٹ بن رہی تھی لنگڑی لولی خان صاحب کو نظر آ رہی تھی تو نہ بناتے چھوڑ دیتے پھر نو مئی کے واقعے سے جو ہمارے پچیس کروڑ عمام کی ریڈ لائن ہے وہ کروس ہوگی جو ادارے جن کی وجہ سے ریاست ہے تو سیاست ہے کوئی بھی پارٹی آتی ہے وہ عمام کو سوہانے خواب دکھاتی ہے اس کے بعد بدل جاتے ہیں کوئی وعدہ پورا نہیں کرتے اس کے بارے ہم کیا سر کوئی انتخابی نشان بھی سوچائے بلے باز انشاءاللہ یہاں کی ناظرین ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ امیر چودری آپ کی خدمت میں حاصل رہا ہے نو مہی کے سانے کے بعد بہت سی پارٹیوں کا ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے اس کے بعد ہی ایک پارٹی جنم لیتی ہے پاکستان طریقہ انصاف حقیقی جس کے چیئرمین راو یاسیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا حصہ بھی رہے ہیں اور اس کے بعد اب سے راہیں جھتاں ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ پی ٹی آئی حقیقی تشکیل دینی پڑی میں تقریباً دو ہزار گیارہ میں پاکستان طریقہ انصاف میں نے جوائن کی تھی اور چھبیس مائی دو ہزار تیس تک ہم پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ رہیں پارٹی کا صدر بھی میں رہا ہوں اپنا ملتان کا ڈسٹرک کا یوت کا اور الحمدللہ کافی میں نے کام بغیرہ کی ہیں پارٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے ساتھ جتنے میرے لوگ میرے جتنے بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں یوت میرے پورے جنوبی پنجاب کے جتنے بھی رہنما تھے طریقہ انصاف سابقہ کے ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک حوصلہ دیا اور کہا کہ ہم پاکستان طریقہ انصاف چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت سارے انتشار اور بہت سارے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم اب اس پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے تو ہم نے کسی اور پارٹی کے اندر بھی نہیں جانا تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے پاکستان طریقہ انصاف حقیقی کی بنیاد رکھی آج الحمدللہ ایک لاکھ سے پلس ہماری میری ریجسٹریشن ہو چکی ہے پورے پاکستان سے اور اللہ کا فضل و کرم سے ہمارا جو حلقہ ہے جو میں نے الیکشنز کے لیے کانسٹینسی کی ہے اپنا سلیکٹ وہاں پر بھی میری ریجسٹریشن بہت اچھی جا رہی ہے الحمدللہ ابھی میرے جلسے بھی ہیں دو تین مہینے بھی سر مجھے بتائیے گا کہ ووٹنگ سریندھ بہت مہینے رکھتی ہے آپ کی ووٹنگ سریندھ کتنی ہے ابھی تو بن رہی ہے جی دیکھیں ابھی ایک مہینہ بیس دن ہوئے ہماری پارٹی کو بنے ہوئے اور الحمدللہ ہم بہت اچھی جا رہے ہیں سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کے بیسک موٹو کیا ہے گول کیا ہے گول یہی ہے کہ نوجوان کو آگے لے کر آنا نوجوان قیادت جو غریب لوگ ہیں ان کو ان کا حق دلوانا روزگار کے مواقع اب آپ دیکھیں کہ چار سو ارب روپیہ بے نظیر فنڈ کا چار سو ارب چار سو ارب روپے میں چار سو فیکٹریاں لگ سکتی ہیں چار سو فیکٹریاں لگ سکتی ہیں چالیس ہزار لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے یہ جو گورنمنٹیں ہیں یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھیکاری بنایا ہوا ہے کہ یہ بھیک میں لگے رہے ہیں سر نہ اٹھائیں کوئی بھی جماعت آتی ہے وہ روزگار مواقع دینے کا نہیں سوچتی وہ کہتے ہیں یہ غریب ہی رہیں نیچے ہی رہیں تاکہ یہ اوپر آئیں تو ان کو سمجھ نہ آجائے کہ کیا ہو رہا ہے اوپر جو ہمارے حکمران ہیں وہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں ملک کے ساتھ تو ہمارا یہی ویجن ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی جو نیچلی عوام ہیں اس کو ایک اچھا موٹیویشن دے کر اوپر لے کر آنا ہے سر مجھے بتائی ہے کوئی بھی پارٹی آتی ہے وہ عوام کو سوہانے خواب دکھاتی ہے جیسے کہ بہت سی پارٹی آتی ہیں بہت سی چیرمین آتے ہیں عوام کو سوہانے خواب دکھاتے ہیں اور اس کے بعد بدل جاتے ہیں کوئی وعدہ پورا نہیں کرتے اس کے بارے ہم گیا دیکھیں جی آج تک تو پاکستان کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے کہ جتنے بھی عوام کو بے حقوب بنایا گیا ہے ووٹ لیے گئے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوا ہم انشاءاللہ جو بات کریں گے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ ہم ایک پاکستان اپنے پاکستان کی خود مختاری کے لیے اداروں کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ مل کر کام کریں گے باقی پارٹیاں بننا کام کرنا اقتدار آنا نہ آنا مگر ہم ایک شعور لے کر آئیں گے انشاءاللہ جتنا حد تک ہم سے ہو سکا سر اپنا میں نے جہاں تک سنا ہے کہ آپ کے خاندان سے کسی نے الیکشن نہیں لڑا نہ کوئی سیاست میں آیا ہے آپ پہلے ہیں جو سیاست میں آئے ہیں خان صاحب سے آپ کو کیا اختلاف تھا اور سیاست میں کیا وجہ بنی کہ اپنی پارٹی تشکیل دینا بڑی نہیں آپ کو کسی نے غلط کہا ہے کہ میرے خاندان سے الیکشن نہیں لڑے میرے خاندان میں الحمدللہ آج تک الیکشن لڑتے آئے ہیں اور پاکستان بنانے والے جو پاکستان کے پہلے وزیراعظم پاکستان نواب لیاقت علی خان وہ میرے خاندان سے ہیں وہ ہی ہماری ایک لڑی ہے زلہ کرنال وہ ہی ہمارا ایک خاندان ہے وہ ہی ہماری لڑی ہیں ساری تو کیونکہ ہم ایک بزنس کے شعبے کے اندر رہے ہیں کہ ہم ہمارے جو دادا وغیرہ ہمارے تھے پردادا وہ ورکنگ میں نہیں تھے میرے جو پردادا تھے وہ پہلے مجسٹریٹ تھے پاکستان کے راو اقبال علی خان تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارے اندر سیاسی سسٹم ہمارے پورے خاندان میں ہے میرے چاچو اگر ابھی بھی پاکستان میں بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں تو انشاءاللہ پی ٹی آئی حقیقے کے علاوہ اور پارٹی جوائن کرنے یا کیوں نہیں سوچا دیکھیں جو پارٹی ہیں چل رہی ہیں پھر تبدیلی تو ہم نہ لاؤ سکے تو ایک نئی پارٹی بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ایک نیا شعور ایک نیا سسٹم لے کر آئے سار خان صاحب سے کیا اختلاف تھا کیا نو مائی کا واقعہ ہی مطلب یہ وجہ بنا پارٹی بنانے کی ہے اس سے پہلے بھی اختلافات تھے خان صاحب خان صاحب سے اختلافات ہمارے اس دن سے شروع ہوئے تھے جس دن دوہزار اٹھارہ کی خان صاحب گورنمنٹ ملی خان صاحب نے کہا کہ میں الیکٹیبلز نہیں لوں گا جب ہماری گورنمنٹ بن رہی تھی لنگڑی لولی خان صاحب کو نظر آ رہی تھی تو نہ بناتے چھوڑ دیتے کہتے کہ مجھے پاورز حکومت ملے گی تو میں لوں گا نمبر ون چلو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے سوچ کے کیا ہوگا بڑے ہیں پھر جب ریجیم چینج ہوئی اس کے بعد ایک سو بتیس استیفت دیئے گئے اسمبلی سے انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے وہ غلط فیصلہ تھا اس سے اختلاف آیا پھر پنجاب اور کے پی کے گورنمنٹ توڑی گئی ادھر سے اختلاف آتا ہے پھر نو مئی کے واقعے سے جو ہمارے پچیس کروڑ عوام کی ریڈ لائن ہے وہ کروس ہوگی کیونکہ جو لوگ ہمارے ملک کے محافظ ہیں جو ادارے جن کی وجہ سے ریاست ہے تو سیاست ہے جب ریاست کے اوپر حملے کیے گئے جالی سیفر بنے گئے اللہ جانے اس میں کیا سچا ہی ہے کیا نہیں ہے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خیر ہو ہمارے ملک کی خیر ہو ہم سیاستدان جو ہیں یہ سیاست تو چلتی رہے گی ہم سب سیاستدانوں کو چاہیے میں آخر میں یہی بات کروں گا کہ خدارہ پاکستان کے لئے سوچیں اپنے آپ کے لئے مت سوچیں اپنے آپ کے لئے تو سب ہی سوچتے ہیں آپ جتنے بھی اللہ تعالی نے آپ کو صحابہ استطاعت دی ہے کہ آپ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں ملک پاکستان کے بارے میں سوچیں اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی و ناصر سر مجھے بتائی گا کہ کہا جاتا ہے بہت سی پارٹیاں جنہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے تو آپ کی پارٹی میں ایسا ہے کہ باہر سے فنڈنگ ہے جیسے مطلب پارٹی چلائی جا رہی ہے ابھی تک تو ہم اپنی فنڈنگ کر رہے ہیں آپس میں جو لوگ ہیں ابھی تک تو باہر کوئی فنڈنگ ہے سر کوئی انتخابی نشان بھی سوچا ہے بلے بعد انشاءاللہ یہاں کی سر مجھے بتائی گا جب پارٹی کی تشکیل دی گئی تو اس وقت کتنی سٹرگل کرنی پڑی کہ ابھی بھی آگے بہت سٹرگل ہے تو اس ٹائنگ کتنی پریشانیاں آپ کو سامنا کرنا دیکھیں جی شروعات کے اندر تو لوگ بہت افیکٹ آتے تھے انزیانہ کے لیے کیا پارٹی کیا معاملات مگر یہ ہے کہ ہم نے حمد نہیں ہارنی نہ ہم ہاریں گے انشاءاللہ ہم اپنے جوش جذبے اور امانداری کے ساتھ نیت کے ساتھ سچی دل کے ساتھ لگے ہوں ہیں اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے ہم نکلیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی کرم کرے گا آپ دیکھیں گے کہ ہم چلیں گے سر شام عمود صاحب کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آپ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ مخلص ہیں خان صاحب کے ساتھ مخلص ہیں شام عمود صاحب مخلص ہیں سر مجھے بتائی گا کہ کوئی بھی نئی پارٹی کا چیرمن ہوتا ہے تو وہ مطلب کسی نہ کسی وجہ سے یا جیل ضرور جاتا ہے یا اسے جالی مقدمات ہو جاتے ہیں کچھ بھی ہو جاتا ہے کیا اس چیز کے لیے تیار ہیں آپ تیار ہیں جی ظاہر ہے جب ایک قدم رکھ دی ہے وہ کہتے ہیں پھر جس دور میں جینا مشکل ہے اس دور میں جینا لازم ہے خان صاحب نے اتنی سٹرگل کی اور اتنے سال کے بعد اقتدار میں آئے آپ کیا کہتنے ہیں کہ آپ کی یہ سٹرگل کب تک جاری رہی گی کبھی ہار میں مانیں انشاءاللہ میں ہار نہیں مانوں گا جب تک میری زندگی نے ساتھ دیا اور میرے دوست عباب نے مجھے ہنسلہ دیا انشاءاللہ میں چلتا جاؤں موسیقی